دوستہ کچھ بھی کر لینا بس یہ تین غلطیاں مت کرنا ورنہ آپ کا انگلیس کا اگزام واقعی میں خراب ہو جائے گا کیا ہے وہ تین غلطیاں جلدی سے بتا رہتا ہوں پہلی مسٹیک جو بچے بہت کرتے کلاس ٹویلز کے بچوں نے بھی کی کومنٹس دیکھ لو کیسے پچھتا رہے ہیں وہ نہیں مانا نا میرا کہنا آپ یہ غلطی مت کرنا میرے دسوی کلاس کے بچوں سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ آپ میں سے بہت سارے بچے پیپر دینے کے بعد یہ کہیں گے کہ سر پیپر لینٹھی تھا جبکہ انگلیس کا پیپر تو ہمیشہ سے ہی لینٹھی ہوتا ہے لینگویج پیپر لنبا ہی آئے گا لکھنا ہی پڑے گا لینٹھی نہیں تھا آپ کا ٹائم مینجمنٹ خراب تھا کون سا پہلے سب سے پہلے کوئیشن اٹیم کرنا ہے یاد رکھو جو پندرہ منٹ ریڈنگ کے ملیں گے نا سب سے پہلے وہ ریڈنگ ٹائم آپ یہ جو آپ کا رائٹنگ اور گرامر ہے گرامر کے آنسر کو ڈھونڈنے میں سمجھنے میں لگا دینا سب سے پہلا کام پندرہ منٹ اس کو دیکھنے میں کرنا انسین فیسج کو شروع میں مت دیکھنا مت پڑنا کیونکہ وہ مشکل ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کو بعد میں آرام سے دیکھنے کا ٹائم ملے گا ہو جائے گا سب سے پہلے پندرہ منٹ ریڈنگ کا ٹائم ہے گرامر کو دیکھا رائٹنگ کے قویشن کو دیکھا مائنڈ میں ان کے آنسر کو بنایا اور پیپر شروع بھی یہی سے کرا رائٹنگ اور گرامر کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو جو سمجھ لگنا چاہیے چالیس منٹ سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کا اور گریس لے لو 45 منٹ بس اس کی اتنی ہی حیثیت ہے اتنی اوقات ہے اور اس سے زیادہ کا مت کرنا میرے بچے دوسرا کام اس کے بعد کیا کرنا ہے چالیس نمبر کا لٹریچر ہے آپ کا 40 مارکس کا یعنی 50% مارکس تو اس میں چھپے ہوئے اس کو صرف دوبارہ جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو question attempt کرنے وہ کرنے لٹریچر کے اس کو آپ 80 منٹ دے سکتے ہو یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ دے سکتے ہو آرام سے کرنا سب کچھ اسی میں بہت نمبر ہے میں نے اچھے سے revision کرائی بھی ہے سارا گیان ساری knowledge سارے chapters کی سمری یہاں اگل کے آنا آرام سے کرنا بس اتنا دیکھ لینا کہ unseen passage کو کرنے میں آپ کو 60 منٹ مل جائیں جب ایکزام میں ایک گھنٹہ بچے ختم ہونے میں تب آپ یہ کرنا بند کر دینا پورا ہو نہ ہو مطلب نہیں ہے فرق نہیں پڑتا آپ آ جانا ایک گھنٹہ پہلے unseen passage کو دیکھنے unseen passage کو آرام سے attempt کرنا دھیان سے پڑنا تب تک آپ کو unseen passage سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ اتنا کچھ already کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے confidence بھی ہوگا پھر آرام سے اس کو کرنا یہ strategy جو بچہ نہیں فالو کرے گا فسے گا اسے paper بڑا لگے گا لمبا لگے گا اس کا چھوٹے گا lengthy بولے گا جبکہ paper lengthy نہیں ہوتا جب آپ paper دے رہے ہوتے ہو نا تو teacher کو examiner کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کو کس میں کتنا time لگنا چاہیے ایک تو بچوں کو لگتا ہے کہ sir sir آپ کا comment ڈاؤٹ ہوتا ہے بچہ پوچھتا ہے کہ sir اس طرح سے اگر ہم paper کریں گے تو کوئی ہمارے number کٹ جائیں گے اگر sequence wise question نہیں کریں گے کوئی marks نہیں کٹیں گے آپ johnsona بھی section پہلے کرنا چاہو کر سکتے ہو دوسری سب سے بڑی غلطی جو بچے کر رہے ہیں وہ کیا کہ اپنے آپ کو exam سے پہلے 3 گھنٹے دے لینا صرف اپنے آپ کو کسی tutor کو مت دیکھنا کسی teacher کو مت دیکھنا کوئی ویڈیو مت دیکھنا اس 3 گھنٹے میں ایک اپنی rough copy پہ اپنے ہاتھ سے rough writing میں جتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے chapters کو summary کو ایک بار اتار لینا roughly جتنا speed میں اتار سکتے ہو 3 گھنٹے میں confidence آئے گا آپ کو confidence ملے گا کہ ہاں اتنی knowledge میں لیے بیٹھا اور یہ knowledge لے کے میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہاتھ سے اتار لوگے نا تو لکھنے کی بھی practice ہوگی spelling اچھی 3 گھنٹے خود کو دینے ہی دینے ہے ایک 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 ضرور کرنا ہے تیسری سب سے بڑی غلطی جو بچے کرتے ہی کرتے سوتے نہیں پوری پوری رات پڑھنے بیٹھ جاتے کہتے کہ ابھی پڑھنے گے رات میں سوئیں گے بعد میں اگزام دے کر سو جائیں گے مجھ دو گھنٹے تین گھنٹے سوتے بیماروں جیسے ہو جاتے ہو اس دماغ سمجھو برین کیسے ورک کرتا برین تب زیادہ ورک کرتا اچھے جب وہ شانت ہوتا ہے جب مائنڈ کام ہوتا ہے اس کو سلیپ ملی ہوئی ہوتی ہے برین کی جو بھوک ہے نیند ہے نیند نہیں لگے اچھا نہیں لکھ پاؤ گے بچے میں نے آپ کو اتنی ریویزن کرا دی ہے کہ ٹینشن مت لو پیپر اچھا ہو نہیں ہو نا ہے بس آپ یہ غلطی مت کرنا کہ سو ہی نا کم سے کم 6 گھنٹے کی تو نیند لینا ہی لینا اگر 7-8 گھنٹے بھی سو جاؤ تو کوئی بری بات نہیں ہے نیند لو مائنڈ کو ریلیکس کرو اتنا جس نے کر لی یہ تین غلطی اگر آپ نے نہیں کی تو آپ مجھ سے اگزام بات آکے کہ سر میرا انگلیش کا پیپر بہت اچھا ہوا بہت بڑیا ہوا بلکل ہم راک کر آئے یاد رکھنا میرے ورڈ آپ ہی لوگ یہ بولوگے بس یہ غلطیا